اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ویو فور آل ویڈ سومیرہ میں حاضر ہوں سیہ سری زیرو ٹو ون کی اسائیمنٹ کا سلویشن لے کے اور جو ہے اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی نہ صرف سلویشن دوں گی بلکہ آپ کو سارا پروسیجر بتاؤں گی تاکہ آپ اگر یہ کوئسٹن آپ کو اگزام میں بھی آتا ہے تو آپ اپنے اگزام میں اس کو خود کریں ٹھیک ہے میں اگر اسائیمنٹ کا سلویشن دیتے ہوں تو میری کوشش زیادہ سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ میں ہر کوئسٹن کا آپ لوگوں کو سلویشن کے ساتھ آپ کو پورا میتھرڈ بھی بتاؤں گی تو چلتے ہیں اپنے سلویشن کے جانب اگر آپ نے میرے چینل پر آپ نہیں ہو اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں نمبر سسٹم ہے جی کے تین چار نمبر سسٹم ہے ان کو لے کے ہم نے جو ہے یہ کچھ ان پر کوسٹن جو ہے یہ سول کرنے ہیں میتھرڈ ہم لوگوں نے پہلے کوسٹن میں ہم لوگوں نے انڈر ایکٹ جو ہے سمو بیٹیڈ میتھرڈ استعمال کرنا ہے یہ آپ کو میں سمجھاؤں گی ڈیسیمل نمبر کو رپیٹیڈ یہ بھی میں نے رپیٹیڈ میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ کیسے آپ نے کرنا ہے پھر یہ کوسٹن نمبر ٹو ہے کوسٹن نمبر ٹو میں آئے ابھی سلویشن جانے سلویشن کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہاں پہ میرے پاس جو ہے میں سلویشن میں کیا کروں گی سلویشن میں میں جو ہے پہلے اس نمبر کو میں نے لکھ لینا ہے اس نمبر کو اور یہ نمبر کون سا ہے جی یہ میرے پاس اگر میں ایٹ کو نہ بھی دیکھوں تو میں اگر اس کو دیکھوں تو یہ میرے پاس ہے سیون سیون ہے سیون سے آگے نہیں گیا نائن نہیں ہے اس میں ایٹ نہیں ہے تو یہ میرے پاس نمبر ہے جی آہ اکٹل کا اور اکٹل کو جب میں جو ہے بائنری نمبر میں کنور پلس کرنے لگی ہوں تو میں کیا کروں گی کہ میں ان سارے نمبر کو اوکٹر میں کنورٹ کر دوں گی تو کنورٹ کرنے کے ساتھ کے لیے کیا ہے میں تین تین کا کمبینیشن بناوں گی ان دونوں کا جو فائنل آنسر ہوگا اس کو میں پلس کر دوں گی ہیکزا ڈیسیمل نمبر میں یہ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ ہیکزا ڈیسیمل نمبر ہے چونکہ اس میں جو ہے ہمارے پاس اے بی سی ہے تو اے بی سی کس میں ہوتا ہے ہیکزا ڈیسیمل میں اور اس کا جو ہے آنسر ہوگا وہ میں ہیکزا ڈیسیمل میں کنورٹ کر دوں گی اور اس کے بعد ہے بی سی ڈی کورڈ ہے پھر میں لاس پر بی سی ڈی کورڈ کو آپ کو سمجھاؤں گا پہلا قویسٹن ہے کہ ہم نے سم آف ویٹیڈ میں استعمال کرتے ہوئے میتھوڈ کو ہم نے اپنی ویلیو کو بائنریز میں کنورٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی کہ میں دیکھوں گی کہ میرا بائنری کا وہ کون سا کمبینیشن ہے جس میں میرے پاس یہ جو سلیوشن ہے یا یہ جو ویلیو ہے وہ پوری آئے گی تو پہلے میں نے لیا ٹو ٹو میں کیونکہ پورا نہیں آنا کیونکہ ویلیو اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو ہے تھاؤزن کی رینج میں ہے ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے ٹو کا جب ڈبل لیا تو فور فور کا ڈبل لیا ایٹ ابھی تک بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو میں ان کا ڈبل لیتے 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 جو ہے دو سو چھپن بھی نہیں پورا آرہا فائیو ٹو میں بھی جو ہے یہ چھوٹا ہے تو پھر میں نے فائیو ٹو کا جب ڈبل لیا تو ہم میرے پاس جو ہے دس چوبیس آیا ٹھیک ہے تو دس چوبیس میں جو ہے میں نے ون لگا دیا اب ون یہاں پہ میں نے لگایا کیونکہ یہاں پہ میں اب ان سارے وارڈ کو لے کے دیکھوں گے کہ کہاں پہ میرا یہ چیزیں مکمل جواب دے گا دس چوبیس میں میں کیا چیز جمع کرتی ہوں دس چوبیس میں اگر میں سکسٹین جمع کرتی ہوں تو میری ویلیو نزدیک پہنچے گی ون ایٹ جمع کروں گی اور پھر میں ٹو جمع کروں گی جب آپ جو ہے ٹو ایٹ سکسٹین اور جو ہے ہمارے پاس جو ہے دس چوبیس کو آپ جمع کرو گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا جو ہے ٹین فیفٹی تو اس کا جو ہائیسٹ ویٹ ہمارے پاس گیا ہے وہ ہے ٹین فورٹی جو ہے دس چوبیس ہے اب دس چوبیس میں آپ کی جو ویلیو ہے اس کو آپ مائنس کر دو گے دس پچاس کو تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ٹونٹی سیکس ہے اس کا ہائیسٹ ویٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے سلوشن کے جانب جب آپ نے آنا ہے پہلے آپ نے ویلیو لکھنی ہے دس پچاس پھر آپ نے اس کا ہائیسٹ ویٹ لکھنا ہے ہائیسٹ ویٹ اس وقت ہمارے پاس ہے جی دس چوبیس ہے دس چوبیس کے بعد آپ نے بائنری نمبر لکھنا ہے بائنری نمبر میں ہمیں جو ہے یہاں پہ لکھ دیتی ہوں پہلے میرے پاس دس چوبیس پہ ایک تھا اور دس جو ہے پانچ سو بارہ پہ زیرو تھا دو سو چھپن پہ بھی زیرو تھا ایک سو اٹھائیس پہ بھی میرے پاس زیرو تھا سکسٹی فور پہ بھی میرے پاس زیرو تھا بتیس میں بھی تھرٹی ٹو میں بھی میرے پاس زیرو تھا اور 16 پہ میرے پاس 1 تھا 8 پہ بھی میرے پاس 1 تھا 4 پہ میرے پاس 0 تھا 2 پہ میرے پاس 1 تھا یہ اس کا جو ہے جی یہ binary number آ گیا ہے اور اس کا جو ہے میرے پاس اس وقت difference آیا ہے وہ ہے 26 اب آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے اب آپ نے یہاں پہ 26 کو جو ہے لکھنا ہے اب اس کا highest weight دیکھیں تو 26 مجھے کہاں پہ جو ہے ملے گا 16 پہ مل جائے گا 16 میں اب آپ نے دیکھنا ہے کیا چیز پلس کرنی ہے اب اس چیز کو پلس کر کے جو میں نے ابھی آپ کو procedure بتایا ہے اس procedure کو آپ نے perform کرتے ہوئے اپنے سانسر کا question لینا ہے جو چیز آپ کو یہاں پر نہیں سمجھ میں آئے گی آپ نے مجھے comment میں کرنا ہے میں comment میں آپ کو بتا دوں گی کرنے کو تو ساری جو ہے میں solve کر دوں لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے کر لو تاکہ paper میں question تو آپ نے خود solve کرنا ہے پھر انہوں نے کہا ہے جی اس کا آپ نے جو ہے direct اس کو binary میں direct convert کرنا ہے تو direct convert کرنے کے لیے simply یہ میں نے calcium لیا ہوا ہے آپ نے یہ calcium بھی ایک دفعہ اپنی assignment کے solution میں perform کر دینا ہے ٹھیک ہے question number two میں ہمیں تین values دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان پہ ہم لوگوں نے arithmetic operations perform کرنا ہے تو پہلی value میں نے جو ہے یہ اس طرح سے لکھ لیا ہے ابھی اس کو میں نے لکھا ہے کچھ بھی نہیں کیا دوسرا میں نے لکھا ہے binary number binary number کو میں نے convert کر دیا ہے پہلے octal number میں کیوں کیونکہ ہمیں اب plus کرنا ہے octal number میں تو میں نے جو ہے یہ one by سارا binary code یہاں پہ لکھ لیا binary code لکھنے کے بعد پھر میں نے بنائے تین تین کے ان کے combinations تین تین کے combinations بنانے کے بعد پھر میں ان کو convert کیا decimal number میں of vacation number میں ان کو convert کیا کیوں convert کیا کیونکہ میاnt اوپر ہیں اوپر ہمارے پاس octal number گوکٹل نمبر میں پیس کرنے کے لیے ٹھیکی ٹھیکی اپنے آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہا acontecer میں نے ذکر ٹھیکlear یا کاکنمٹ کا کے لیے ص secondo سورہ بإنوار کو مٹو کر میں کرے تمامی کچھ رسکتے ہیں آتھان olhar جو اوپر بنیوں کو اگرام کردی سے کمڈے نمبر میں نے کہا تو پھل ہماری جنگو جنگو پالی تھی اس کا باکنمٹ بلب کر اپنی فکر دیا اور نیچے جو میں نے آب پہنیا کرنرmunت کے باشر یہ میں نے اوکٹل نمبر کو ایزٹیز لکھ دیا اب ان کو میں نے جو ہے پلس کیا تو پلس اوکٹل پلس کیسے کیا پلس میں نے کیا ہے اوکٹل کے رول کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میرے پاس یہ جو ہے آنسر آ گیا ٹھیک ہے یہ ان دونوں کو پلس کرنے کے بعد اور پھر میرے پاس لاسٹ پر ویلیوز دی ہوئی تھی ہیکزا ڈیسیمل کی تو ہیکزا ڈیسیمل کی یہ میں نے ویلیو لکھی اور جو ہے ان دونوں کے آنسر کو اب میں نے آپس میں پلس کر دیا ہے اور اس کو میں نے پلس ہیکزا ڈیسیمل کے رول کے اکورڈنگ پلس کیا ہے یہ جو ہم لوگ اڈیشنز اور سبٹریکشنز کر رہی ہیں یہ ہیکزا ڈیسیمل اور اوکٹل کی کے رول کے اکورڈنگ کر رہے ہیں یہ کیسے ہیں رول کو میں نے لیکچر نمبر 3 لیکچر نمبر 3 سیاہ 302 کے لیکچر نمبر 3 میں میں نے پوری ڈیٹیل میں سمجھایا ہے اگر آپ کو یہاں میں سمجھنے پر پرابلم ہو رہی ہے تو آپ میرے لیکچرز کو سن سکتے ہو میرے چینل پر لیکچرز دیا ہوا ہے اور اسائیمنٹ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ نیکسٹ ہمارے پاس جو کوسٹن ہے وہ ہے آپ نے دی گئی ایکویشنز کو نمبرز کو بی سی ڈی کورڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو بی سی ڈی کورڈ ہمارے پاس کیا ہے یہ بائنری کا کورڈ ہے لیکن اس کو ریپریزنٹ ہم لوگ کرتے ہیں فور ڈیجر سے تو یہ میرے پاس جو ہے جو کوسٹن دی گئی ہے ریویلیو ہے اس میں فورٹی سکس اور تھرٹی سیون ہے تو یہ میں نے فور کا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ فور کا ایل سی ایم ہے اور زیرو جو ہے میں نے بی سی ڈی کورڈ کا یہاں پہ ایڈ کر دیا سکس کا یہ ایل سی ایم ہے اور زیرو میں نے ایڈ کر دیا بی سی ڈی کورڈ کا یہ فور کا بی سی ڈی کورڈ ہے یہ سکس کا بی سی ڈی کورڈ ہے یہ تری کا بی سی ڈی کورڈ ہے اور یہ سیون کا بی سی ڈی کورڈ ہے اب ان کو آپس میں پلاس کرنا ہے فورٹی سکس کا جو ہے پہلے میں نے فور کا بی سی ڈی کورڈ لکھا اور پھر میں نے 6 کا بی سی ڈی کوڈ لکھا پھر 37 کا 3 کا میں نے بی سی ڈی کوڈ لکھا پھر 7 کا بی سی ڈی کوڈ لکھا اب ان کو جو ہے 1 بائی 1 میں پلس کرتی جا رہی ہوں اور پلس کا جو ہے رول کیا ہے یہ میں نے آپ کو اپنے لیکچرز میں سمجھا دیا ہوا ہے پھر بھی میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں 0 1 کا ہمارے پاس آئے گا 1 1 1 اور 1 1 جو ہے ہمارے پاس یہ بنتے ہیں 2 1 1 ہمارے پاس بنتے ہیں 2 2 کا میں نے لیا 0 اور 1 میں نے دے دیا کیری اور پھر ہمارے پاس 1 1 1 بنتے ہیں 3 3 کیلسیم لیا تو ہمارے پاس آئے گا 1 1 پھر کیری دے دیا اسی طرح سے سو آن ٹھیک ہے میں نے آپ کو پوری اسائیمنٹ کا سلویشن دے دیا ہے یہ آپ لوگ خود بھی پرفوم کیجئے گا اور اگر کچھ پرابلم ہو تو آپ مجھے کمیٹ میں کر دیجئے گا اللہ ہم سب کا حامیہ ناصر اللہ اللہ